ٹریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ مسعود خالد لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایز یوزیل ٹریڈرز آج ویکنڈ ہے تو ویکنڈ کی اوپر ہم پچھلے ویک کو دیکھیں گے کہ کچھ ٹریڈز جو اچھی اچھی اویلیبل تھیں وہ آپ لوگ لے سکے یا نہیں اور اگر آپ نے لین تو بڑی اچھی بات اور اگر آپ سے مس ہو گئی تو آپ اس ٹریننگ ویڈیو کو دیکھ کے اپنا انالیسز کی جائے گا انالائز کی جائے گا اپنے آپ کو کہ آپ کی نظر ان ٹریڈز پہ کیوں نہیں پڑی ان ٹریننگ ویڈیوز کا آپ کو پتا ہے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو وہ یہ دیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ میں کیسے ٹریڈز کو سیٹ اپ کرتا ہوں اور ان ٹریڈز کو پھر دیکھ کے تو آپ بھی اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں اور ٹریڈز کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں انالائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اینڈ پہ میں آپ کو نیکس ویک کے لیے ایک دو ہنٹس بھی دوں گا اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزالٹ آتا ہے اس سے پہلی میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو ضرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور لائک کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیا کریں سب سے پہلے ہم پچھلے ویک میں چلتے ہیں پیئر ہے جی بی پی جے پی وائی اور ڈیلی سے ہم اپنا انالیسس ہمیشہ سے شروع کرتے ہیں اس سے پچھلے ویک تئیس تاریخ کو جمعہ کو یہاں پہ مارکٹ بند ہوئی تھی اب جب ہم چھبیس کو چارٹ ہم نے کھولا تو ہمارے سامنے یہ چارٹ اس وقت اویلی بال ہے اب میں کیا یہاں پہ نظر آ رہا ہے یعنی ایک تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک یہاں پہ شولڈر کریئٹ ہوا اور پھر یہ ہیڈ کریئٹ ہوا اور اس کے بعد پھر نیچے جا کے تو یہ ایک جو ہے وہ دوسرا شولڈر اس کا کریئٹ ہوا ہے لیکن چانس یہ ہیں کہ یہ ابھی صحیح طرح سے کریئٹ نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کی فارمیشن بنا کے تو پراپر ہیڈ اور شولڈر یہ دوسرا شولڈر بھی یعنی یہ ہیڈ ہو گیا نا اور یہ شولڈر ہو گیا اور یہ اس طرح شولڈر اس کا ابھی بننا رہتا ہے شاید بنے یا نہ بنے لیکن بہرحال چانسز ہیں کہ یہ بن سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری ہمیں چیز یہ نظر آئی کہ یہاں پہ یہ جو لیول کریئٹ ہوا تھا یہ جو لیول یہاں پہ کریئٹ ہوا تھا یہ مارکٹ یہاں سے کافی دن تک یہ ڈیلی کا چارٹ ہے کافی دن تک یہاں سے ٹرائی کرتے رہی اوپر بریک نہیں کر سکی پھر نیچے آئی پھر اس نے واپس جا کے یہ لیول بریک تو کیا لیکن پھر یہ کوئی فالس بریک آؤٹ ٹائپ تھا کیونکہ فورا نہیں اس کو واپس نیچے بریک کر دیا اور پھر اس نے جا کے مارکٹ نے یہاں پہ ری ٹیسٹ کیا تھوڑا سا نیچے آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں ری ٹیسٹ یہاں پہ مل سکتا ہے کہ نہیں یعنی دو چیزیں ہو گئیں یہاں پہ ری ٹیسٹ بھی ہونے کا چانس ہے اور دوسرا شولڈر جو فارمیشن ہے اس طرح کی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہاں پہ بنیں تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا سگنل ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ مارکٹ اس کو واپس یہاں سے نیچے کی طرف آئے اس ویک میں ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں ہم پچھلے ویک کے سٹارٹ منڈے کی طرف مارکٹ نے اوپر جانا شروع کر دیا ہے لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ نیچے ہم جاتے ہیں اپنی انٹری ٹائم فریم کے اوپر وان آور ٹائم فریم کے اوپر وان آور ٹائم فریم کے اوپر ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن سامنے آتی ہے ٹھیک ہے جی ہم نے اس پورے ہفتے میں مارکٹ کو نظر رکھی ہوئی ہے اچھا جی مارکٹ اب جا کے مارکٹ نے اس لیول کو جو ڈیلی کا ہم نے لیول کریئٹ کیا تھا اس کو جا کے در ٹائم کیا ہے مارکٹ نے اور یہاں پہ اب ہمیں ریجیکشنز ملنا شروع ہو گئی ہیں یہ بڑی لمبی ویک چھوڑی ہے مارکٹ نے اوپر اس لیول کو بریک کرنے میں مارکٹ کامیاب ابھی تک تو نہیں ہوئی لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے جا کے بریک کیا ہے لیول کو مارکٹ نے لیکن فوراں فالس بریک اوٹ تھا سٹاپ لاؤس پکڑنے کے لیے لوگوں کے واپس فوراں نیچے جو ہے وہ مارکٹ نے زوردار طریقے سے نیچے پھر پوش کیا ہے سیلرز نے ابھی اس لیول کے اندر ہی مارکٹ گھوم رہی ہے جو زون کریئٹ کیا تھا ہم نے ہمیں ابھی تک انٹری یہاں پہ اپنی نہیں مل رہی اچھا جی یہاں پہ اب ہم تھوڑا سا اس کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے یہاں پہ کچھ ایک دو اور چیز ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈائیورجنس کا چانس بھی نظر آ رہے ہیں اس کے لیے ہم لائن چارٹ کے اوپر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈائیورجنس وان آور کے اوپر مل رہی ہے کے نہیں اور بڑی زبردست قسم کی ڈائیورجنس ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی واپس ہم چلتے ہیں کینڈل چارٹ کے اوپر اور ہم اس کو انٹری پکڑنے کی کوشش کہیں سے کرتے ہیں اچھا جی یہاں سے میرے خیال کے اندر یہ مارکٹ یہاں سے ہو کے واپس آ چکی ہے اور یہ ہمیں یہاں پہ ریجیکشن بھی مل گئی اچھی کینڈل بولیش بھی مل گئی نیچے ڈائیورجنس بھی مل گئی میرے خیال سے یہاں سے ہم مارکٹ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں ہم جو اپنا سٹاپ لاؤس ہے اس لیول کے اوپر رکھتے ہیں گے اور جو ہمارا ہے ٹی پی اس کے لیے ہم بڑے چارٹ کے اوپر جاتے ہیں ٹائم فریم کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹی پی ہے وہ کہاں پہ رکھ سکتے ہیں ہم تو ڈیلی ٹائم فریم کے اوپر تو ہمارا یہ ٹی پی یہاں پہ بانتا ہے دیکھتے ہیں کہ فور آور کی اوپر کیا سٹویشن ہے فور آور کی اوپر یہ پچھلا لیول کریئٹ ہوا تھا تو ہم اپنا ٹی پی جو ہے وہ یہاں پہ اس لیول کی اوپر لے آتے ہیں یہ ہمیں ٹو میں ٹو سے بھی زیادہ کا بیٹر ہمیں یہاں پہ ریسٹو ریوارڈ ریشو مل رہا ہے ابھی ہم واپس چلتے ہیں وان آور کی اوپر اور دیکھتے ہیں کہ کیا سٹویشن بنتی ہے اچھا جی اب یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا وان ٹو ون ریسٹو ریوارڈ ریشو جو ہے نا وہ یہاں پہ ہمیں مل چکا ہے ہم اپنا سٹاپ لاؤس بریک ہیون کر دیں گے یہاں پہ اور یہ مارکٹ یہاں پہ آہ کلوز ہو چکی ہے یعنی پچھلا ہفتہ بند ہو چکا ہے اور مارکٹ یہاں پہ کلوز ہوئی ہے اب یہ عویدہ کمارا ٹی پی تو ہٹ نہیں ہوا لیکن ہمارا جو آہ سٹاپ لاؤس ہے وہ وان ٹو ون ریشو کے اوپر آہ بریک ایون پہ موو ہو چکا ہے اب یہ مارکٹ اگر یہاں سے واپس جا کے اپنے ہمارے سٹاپ لاؤس کو ہٹ بھی کرتی ہے تو ہماری ٹریڈ جو ہے وہ آہ بریک ایون کے اوپر بند ہو جائے گی یعنی نو پروفٹ نو لاؤس تو یہ اب نیکس ویک میں دیکھتے ہیں جی کہ یہ ٹریڈ جو ہے وہ اس کا کیا بنتا ہے نیکس ٹریڈ جو ہماری میری نظر سے گزری لاسٹ ویک وہ بڑی زبردہ سٹریڈ سی ٹریڈرز ہے یہاں پہ یہ ہے پیر ہے یورو جے پی وائی کا اور ڈیلی کا چارٹ ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو تئیس تاریخ کو اس سے پچھلے ویک فرائیڈے کو یہ ایک بہت بڑی بگ شیڈو کینڈل یہ یہاں پہ کلوز ہوئی ہے ٹھیک ہے جی بگ شیڈو کی اوپر میری ویڈیو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں بگ شیڈو کی اوپر کیسے ٹریڈ کی جاتی ہے یہ بہت بڑی کینڈل اس کو میں اور تھوڑا سا موٹا کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ اس میں دو چیزیں ہم نے چارٹ کھولا تو دو چیزیں ہمیں تئیس کو ہی نظر آگئی تھی جو جب فرائیڈے کو تئیس کو مارکٹ کلوز ہوئی تھی تو دو چیزیں تو ہمیں نظر آگئی تھی اسی وقت کہ ایک تو یہ ایک تو اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچے سے بلکل ان کا جو ہے نا باڈی وہ بلکل برابر ہے اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ایک سپیشل ویڈیو موجود ہے سپیشل ہنٹ میرے خیال سے گولڈ کی میں نے ایک سپیشل ٹپ آپ کو دی تھی ویڈیو بنائی تھی اس کی اوپر یہ ٹپ موجود ہے جس کے اندر یہ میں نے کہا تھا کہ وہ آپ ویڈیو دوبارہ جا کے دیکھیں یہ نیچے اگر یہاں پہ یہ بلکل ان کی باڈیز برابر ہوں تو یہ ایک دوسری طرف جانے کا ایک بڑا دبا دا سنٹ ہوتا ہے اور خاص طور اگر یہ جس طرف مارکٹ جا رہی ہے اس جو جو لاسٹ کینڈل ہے وہ کینڈل بھی اگر بڑی کینڈل ہو اور یہ تو بگ شیڈو کینڈل ہے دیکھیں بہت بڑی کینڈل ہے اور اس کے پیچھے دس کینڈل جو ہیں وہ اس کے سے ساری چھوٹی ہیں دس سے بھی زیادہ بلکے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ ناؤں دس گیارہ بارہ یہ ساری کینڈلز اس سے چھوٹی ہیں تو یہ تو ایک تئیس تاریخ کو یہ ایک ہنٹ مل گیا تھا کہ ایک تو یہ نیچے سے ان کی برابر ہے باڈیز اور دوسرا یہ بگ شیڈو کینڈل ہے اب جب اسی ٹائم فریم کی اوپر رہتے ہوئے جب چھوٹیس کو مارکٹ یہاں پہ مارکٹ کلوز ہوئی تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ جو تقریبا پچھلا ایک لیول بھی تھا نا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو مارکٹ نے لیول کافی دن سے کریئٹ کر رہی تھی یہ بھی تقریبا اوپر کی طرف مارکٹ بریک کر کے کلوز ہوئی ہے یعنی ایک تو بگ شیڈو کینڈل یہ اور دوسری چھوٹیس کو مارکٹ یہاں پہ کلوز ہوئی اور یہ اناف ہنٹ تھا مارکٹ کے اندر داخل ہونے کے لیے اور یہ جناب آپ اس کینڈل کے کلوز ہونے کے اوپر مارکٹ کے اندر داخل ہوگئے بگ شیڈو کینڈل کے نیچے آپ اپنا سٹاپ لاؤس لاؤس رکھ دیں گے لیکن چونکہ یہ سٹاپ لاؤس سے بہت یہاں پہ بڑا آ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا سٹاپ لاؤس جو ہے یہ جو پریویس کینڈل بند ہوئی ہے میں نے اس کے نیچے اس کو موو کر دیا ٹھیک ہوگیا جی اب اس کا ٹی پی دیکھنے کے لیے یہاں پہ کوئی ڈیلی کی اوپر اس طرف کوئی کوئی لیول نظر نہیں آ رہا اب اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ ون ٹو ٹو کے ریشو کے اوپر اس کو آہ یعنی وہ کر لیں اور یا پھر ایک سٹاپ ایک ایک سٹاپ اوپر جا کے ویکلی چارٹ کے اوپر جا کے تو آپ دیکھنے کی ٹرائی کریں گے اس طرف کوئی لیول آپ کو ملتا ہے کہ نہیں اس طرف جو پریویس لیول مل رہا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے جی یہ والا تو یہ تھوڑا سام اور اس کو یہ ہمارا جو رسٹو ریوارڈ ریشو ہے وہ اب ہو گیا جی اس کے اوپر تین سے بھی بہتر تین سے بھی زیادہ یہ اگر آپ دیکھیں نا یہاں پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک کے مقابلے میں تین اشاریہ سفر ساتھ ہمارا رسٹو ریوارڈ ریشو ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن بنتی ہے مارکٹ کو آگے چلاتے ہیں ٹریننگ بورڈ کے اندر یہ ہمارا ٹارگٹ ہٹ ہو گیا اور ہماری بہت بڑی جو ہے اس کے اندر ون ہو گئی نیکسٹ ہماری ٹریڈ تھی جی آہ سی اے ڈی سی ای ایچ ایف یعنی کینیڈین ڈالر اور سویس فرینک کی فور آور کے چارٹ کے اوپر جب ہم آئے آہ یعنی آہ چھبیس تاریخ کو تو ہمیں یہ کچھ سیچویشن نظر آئی کہ یہ والا جو پریویس لیول تھا مارکٹ نے کریئٹ کیا فور آور کے اوپر یہ لیول اوپر کی طرف مارکٹ نے بریک کیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں کے اوپر اب ہم دیکھتے ہیں مارکٹ کو آگے لے جا کے کہ کیا سیچویشن بنتی ہے اس کے بعد ہمیں کوئی بریک اور ری ٹیسٹ وغیرہ ملتا ہے یا نہیں ٹھیک ہو گیا جی مارکٹ اوپر گئی مارکٹ نے نیچے زوردار طریقے سے لیول کیوں کو ٹاچ کیا بریک نہیں کر سکی ریجیکشنز ملنی شروع ہو گئی ہمیں اور ریجیکشنز اور یہ ہمیں یہ زوردار طریقے سے مارکٹ نیچے کی طرف پوش کیا نہیں بریک کر سکی دو زبرداز قسم کی ریجیکشنز ملی اور اس کے بعد اسی ایک ٹائم فریم کے اوپر رہتے ہوئے یہ بڑی بولش کینڈل ہمیں ملی ہے یہ کس بات کا اشارہ ہے جی بریک اینڈ ری ٹیسٹ آپ کو ویڈیو یاد ہوگی میری نہیں دیکھی تو دوبارہ دیکھیں ہمیں زبرداز قسم کا بریک اینڈ ری ٹیسٹ ملا ہے ہمارے حساب کتاب ہمارا پورا ہے ہم مارکٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے آگے جو ہے وہ ہماری قسمت کے سٹاپ لاؤس ہٹ ہوتا ہے یا ہمارا ٹی پی ہٹ ہوتا ہے اور جو ہمارا ٹی پی ہے وہ ہمارا جو اس طرف لیفٹ کی طرف نیکسٹ لیول ہے وہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے جی تو اس کے حساب سے ہم نے اپنا ٹی پی رکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور یہ ہمارا رسک ٹو ریوارڈ ریشو یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے پانچ سے بھی زیادہ ایک کے مقابلے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں جی کیا سیچویشن بنتی ہے اچھا جی ہمارا یہاں پہ ہمارا اس وقت ایون جو ہے وہ اس سے بہت پہلے ہمارا سٹاپ لاؤس بریک ایون پہ موو ہو چکا ہے اور اب یہ اگر مارکٹ نیچے آ کے بلکہ سٹاپ لاؤس جو ہے بریک ایون پہ کیا موو ہو چکا ہے سٹاپ لاؤس اسٹاپ لاؤس جو ہے وہ اس کا queda ٹریل کر رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ مارکٹ اس در اوپر جا چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف بری کی ہون پہ موو نہیں کریں گے بلکہ اپنا سٹاپ loss یہاں پہ موو کر دیں گے تاکہ مارکٹ اگر نیچے آئے بھی تو ہمارا stop loss یہاں پہ اگر ہٹ بھی ہو تو ہمیں ایک اچھا رسٹو جو جو ہمیں still profit کے اندر ہماری trade باندھو ٹھیک ہو گیا جی یہ اب اس وقت مارکٹ یہاں پہ باندھو چکی ہے trade ہماری چال رہی ہے اور ہمارا جو stop loss ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مارکٹ یہاں پہ ہے اس وقت لیکن ہو سکتا ہے کہ مارکٹ کھلے تو میں اس کو یہاں پہ موو کر دوں ٹھیک ہو گیا جی تاکہ ایک مارکٹ یہاں سے واپس آتی بھی ہے کافی اوپر چونکہ جا چکی ہے stop even پہ تو ہم one to one جب مارکٹ ریشو پہ پہنچ جاتی ہے تو ہم موو کر دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر اگر مارکٹ جا رہی ہے تو ہم اپنا stop loss ٹریل بھی کیونکہ ہمارا جو target profit level ہے وہ تو کافی اوپر ہے تو ہم اس کا یہ ویٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اس کو ہم ساتھ ساتھ مارکٹ stop loss کو ٹریل کریں گے تاکہ مارکٹ اگر نیچے آئے تو پھر بھی ہم profit کے اوپر اپنی trade کو بند کر سکے ہیں تو اس وقت ہمارا جو stop loss ہے وہ یہاں پہ جو ہی مارکٹ کھلے گی تو یہاں پہ موو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی مارکٹ یہاں پہ touch ہوئی تو ہمارے زبردست profit ہمیں پھر بھی مل جائے گا اور اگر نہیں ہوتی تو ہم اپنے stop loss کو اوپر trail کرتے جائیں گے اور اس کو اس طرح سے trail کرتے ہوئے اوپر لے کے جائیں گے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی next ہماری trade ہے ایو ڈی سی ایف یعنی australian dollar اور swiss franc اور یہ بھی daily کے chart کے اوپر سب سے پہلے گئے اور اس کے اوپر سب سے پہلے تو ہم نے اپنی trend line لگائی ٹھیک ہو گیا جی سب سے پہلے تو ہم نے اپنی trend line لگائی یہاں پہ ٹھیک ہو گیا جی اور یہ مارکٹ یہاں پہ بند ہوئی تھی اس سے پچھلے ویک اور ہم اب مارکٹ کو آگے چلاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ 26 کو جب مارکٹ کھلی تو مارکٹ نے اس trend line کو touch کی ہے ہم نچلے time frame کی اوپر جائیں گے نچلے time frame کی اوپر جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی trade مل سکتی ہے کے نہیں مارکٹ trend line کی اوپر پھیر رہی ہے trend line کو اوپر break ابھی تک نہیں کارسا کری یہ ہمیں یہاں پہ مارکٹ نے trend line کی اوپر ہمیں rejection دی ہیں بڑی candle دی ہیں نیچے bearish یہ ہمارے لئے signal ہے trend کے trade کے اندر داخل ہونے کا یہاں سے ہم trade کے اندر ہو جائیں گے داخل ہمارا stop loss آ جائے گا ادھر اور ہمارا جو tp ہے وہ آ جائے گا یہ جو پچھلا level تھا یہاں پہ اس کے اس کے حساب سے اور یہ تقریباً almost ہمیں one کے مقابلے میں دو کا rr مل رہا ہے یہاں پہ یہ trade ہم نے کر دی log اب اس کو آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا situation بنتی ہے let's see اچھا جی یہاں پہ جب یہ پہنچ گئی ہے market one to one ہمارا ratio complete ہو چکا ہے یہاں سے ہم stop کو اپنا break even پہ move کر دیں گے اب اگر trade واپس بھی جاتی ہے تو ہمارا جو one to one ratio ہے وہ complete ہم نے اپنا move کر دیا ہے stop تو ہمیں اب نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے یہ جی market یہاں پہ آکے بند ہو چکی ہے پچھلے friday کو اور ہم اب جب market کھلے گی تو ہم break even سے اپنا جو stop loss ہے وہ یہاں پہ اس level کی اوپر move کر دیں گے یہاں پہ یہ یہاں پہ اوپر اس level کی اوپر ٹھیک ہو گئے جی تاکہ اگر market یہاں پہ ہمارا ٹی پی اٹ کرتی ہے تو well and good اور اگر ٹی پی نہیں بھی اٹ کرتی واپس جا کے ہمارا stop بھی اٹ کرتی ہے تو ہم کم کم پھر بھی کچھ profit کے ساتھ ہی ہماری جی trade جو ہے وہ بند ہوگی next week کے لیے آپ کے لیے hint یہ ہے traders کے یہ euro nzd کی pair ہے euro اور nzd ڈالر کا 4 hour کا چارٹ ہے اور اس کی اوپر اگر آپ دیکھیں تو market اس وقت کر رہی ہے range market ایک range کے اندر گھوم رہی ہے کافی دن سے ٹھیک ہو گیا جی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے اس چیز کو یہ دیکھیں یہ range کے اندر گھوم رہی ہے 4 hour کے چارٹ کے اوپر اور ranging market کو کیسے trade کرنا ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ بھی دیکھیں اور next week اس pair کی اوپر دھیان رکھیں اس range کی اوپر اور کوشش کریں کہ اس میں سے آپ کوئی trade لے سکتے ہیں کہ نہیں کیسے آپ لیں گے یا آپ نے خود decide کرنا ہے آپ تک جو کچھ سیکھا ہے یہ میں آپ کو صرف ایک hint دے رہا ہوں اور اگر آپ نے successfully اس range کو trade کیا تو comments کے اندر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس کو trade کیا ہے یا نہیں یا کیسے کیا ہے اور آپ اس میں successful ہوئے یا نہیں next hint آپ کے لیے traders ہے اگلے week کا یہ ہے کہ یہ ہے pair USD CAD کا American dollar Canadian dollar daily کے چارٹ کے اوپر ہیں ہم اس وقت market بہت عرصے سے نیچے جا رہی ہے اگر آپ weekly کے اوپر بھی جائیں دیکھیں تو market وہاں بھی آپ کو نیچے کی طرف جاتی ہوئی ملے گی ٹھیک ہوگی جی اور daily کے چارٹ کے اوپر market نے daily کے چارٹ کے اوپر market نے یہ جو previous level تھا اس کو بڑے زوردار طریقے سے نیچے کی طرف break کیا ہے ٹھیک ہوگی جی daily کا color ہوتا ہے black سارا یہ market نے نیچے اس کو زوردار طریقے سے break کیا ہے اب آپ کے لیے hint یہ ہے کہ next week آپ جو کچھ اب تک میں نے آپ کو سکھایا ہے وہ ویڈیوز پیچھے جا کے دیکھیں break and retest وغیرہ اور یہ نیچے rsi بھی ہے تو اس کے اوپر آپ نے usdcad کے اوپر دھیان رکھنا ہے یہ جو level break ہوا ہے یہ واپس کو retest ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا situation بنتی ہے آپ اس میں سے کوئی trade آپ کو ملتی ہے کے نہیں یہ آپ نے پھر خود decide کرنا ہے market مختلف structures create کرتی ہیں اور پھر آگے جب week شروع ہوتا ہے تو اس میں مختلف قسم کی چیزیں market کی اوپر اثر انداز ہوتی ہیں نیوز بھی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کوئی کسی چیز کے اوپر آپ کوئی شورٹی کے ساتھ کہہ تو نہیں سکتے لیکن بہرحال جو اس دن کا موقع کے اوپر price action ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے decide کرنا ہوتا ہے تو بہرحال یہ میں نے دو hint آپ کو دیئے ہیں ان کے اوپر آپ نے آپ نظر رکھیں اور next week جب اگر کوئی price action اچھا بنتا ہے تو پچھلی ویڈیوز کو سیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ ان کے اوپر نظر رکھئے اور دیکھئے کہ آپ اس میں سے کوئی trade نکال سکتے ہیں کہ نہیں تو traders یہ تھی آج کی training ویڈیو اس weekend کی جس میں ہم نے کچھ پچھلے week کو analyze کیا اور اس میں سے کچھ trades ہم نے دیکھیں کہ ہم پچھلے week ہم ہم کون سی trades available تھی اور ہم اس کو trades آپ لے سکے یا نہیں اور اگر نہیں لے سکے تو next time اس جس طریقے سے میں نے markets میں آپ کو دکھایا میں نے جس طریقے سے analyze کیا markets کو اور trades نکالیں آپ بھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے trades لینے کی next week weeks میں کوشش کی جائے گا اور اس کے علاوہ میں نے دو آپ کو hints بھی دیا ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھئے گا اور دیکھئے گا چاکہ یہ کوئی price action آپ کو ملتا ہے کہ نہیں next week traders اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیا کریں کومنٹس میں بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کے لئے helpful ثابت ہوئی یا نہیں until next ویڈیو traders اپنا خیال رکھیے گا تو